مارننگ ڈیئرز بات کرتے ہیں آج گول کے پوزیشن کی گول کو جب ہم نے ایک تل انیلائز کیا تو نائنٹین فورٹی فائو کے پاس موگ کر رہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے کافی چانس ہوں گے کہ یہ نیچے کی طرف موگ کریں اور تھرٹی ٹو والا جو ایریا ہے وہ یہ ایمپورڈنٹ رہے گا ہو سکتا ہے اس کو بریک کرے اور یہ ہو سکتا ہے یہاں سے پولیش بھی ہو جائے اگر یہ بریک کرتا ہے تو نائنٹین ٹوالٹی ون تک جائے گا اور اگر یہ فورٹی نائن کو بریک کلوز کر دیتا ہے تو پھر نائنٹین ففٹی نائن اور سکسٹی سیونگ تک تقریباً ہائی لگا سکتا ہے جو کل میں نے یہ کہا تھا کہ اوپر والا جو یہ ایریا ہے یہ بائن کے لیے نہیں ہے اور یہ والا جو ہے وہ سیلنگ کے لیے نہیں ہے یہ یہ کہ یہاں سے ریجیکشن لیتے لیتے یہ نیچے کی طرف موگ نہیں کیا مائنر سپورٹ اٹھائی اور اوپر کی طرف موگ کر گیا اور اس ایریا میں جا کے روکا اب یہاں پر کچھ چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں لے یہاں پر بھی اگر ہم اس کو ایم فیفٹین کے حوالے سے دیکھیں میں نے ایم فیفٹین کے بارے میں بھی کافی بتایا ہوا ہے مائنگ کو فالو کیسے کرتے ہیں تو ایم فیفٹین میں دیکھیں آپ بہت کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا اب میں یہاں پر دیئے یہاں پر شیڈو بریک ہے پہلے اس نے شیڈو مہ رہا ہے پھر یہ مائنر سپورٹ اور یہ یہاں پر جا کے جو ہے وہ اس کو بھی پہلے ریجیکٹ ہونے کی کوشش کی ہے لیکن سیکنڈ کینڈ میں جو ہے وہ اوپر کی طرف بریک کر گیا تو یہ ایم فیفٹین کے حوالے سے بھی بہت آسان ہے ہمارے لیولز کو فالو کرنے کی اور ویٹ کرنا چاہیے ہمیں ایچ فور کے کلوز کا کیونکہ لیولز پر مارکٹ کی مومنٹ ایچ فور کے کلوز کے بغیر نہیں ہوتی ہمیں چھوٹا ٹائم فریم کنفرمیشن دے دیتا ہے لیکن اس کنفرمیشن سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بڑی موو چاہے ڈاؤن میں ہو یا اپنے وہ لگ جائے وہ تب لگتی ہے جب ایچ فور کلوز لگتا ہے اپنے لیول کے اوپر تو یہ ہی ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں ایم فیفٹین جو ہے وہ کنفرمیشن دیتا ہے کہ مارگین کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور آپ ویٹ کریں ایچ فور کے کلوز کا اس کے بعد جو ہے وہ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں جہاں سے جو ریجیکٹ ہو یا فیل سپورٹ ہو یا جس طرح سے بھی ہو تو یہ ہماری کل کی انیلیز تھی اب دیکھ لیتے ہیں آج کے ایمپورٹنٹ ایریاز کیا ہوں گے آج کے جو ایمپورٹنٹ لیول ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہ جو سکسٹی سیون کا ریجیکشن ایریہ ہے یہ تو شیڈو بھی لیک ہوا ہوا ہے اب یہاں پر جو ریجیکشن ایریہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے وہ ایٹی ون سے لے کر سیونٹی ایٹ اور نائنٹی تک بھی ہو سکتا ہے یہ والا یہ ویسے بھی میرے خیال سے میں نے جو ویکلی انیلیز دی تھی اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ مجھے ایٹی ون سے نائنٹی تک کا زیادہ سے زیادہ یہ ایریہ اس ویگ کا ہائی لگ رہا ہے اور اس ویگ کا جو لو ہے وہ یہ ایریہ لگ رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں خیر ضروری نہیں ہے کہ مجھے لگ رہا ہے تو ویسے ہی ہو اور اس ویگ میں نیوزز بھی کافی ہیں جیسے کل بھی تھی اور آج بھی کافی نیوزز ہیں تو مارکٹ کے اندر والیٹلیٹی زیادہ ہوگی آج بھی تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کہ اس ویگ میں یہ ہی پوزیشن جو ہے یہ ہی ایمپورٹن لیولز ہوں گے اور اگر ہم ان کو اب یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ سکسٹی سیون سے اوپر ایچ فور کلوز کرتا ہے تو پھر تو اس ایریہ کی ٹیس کرنے کے بہت زیادہ چانس ہوں گے اور فیفٹی نائن کے نیچے ایچ فور کلوز کرتا ہے تو پھر یہ والا ایریہ ایسے سپورٹ لے سکتا ہے اور یہ مطلب ایک مائنر لیول ہے کوئی وہ نہیں ہے نیچے اور اوپر اس طرح کی پوزیشن کے اندر لیولز جو ہے وہ اپنی اہمیت ہو دیتے ہیں لیکن کام کرتے ضرور ہیں وہاں پر مارکٹ رییکٹ کرتی ضرور ہے پھر چاہے وہ ایک منٹ کے ٹائم ٹرم میں کرے پانچ منٹ کے کرے پانچ منٹ میں کرے اور باہدہ میں کبھی کبھی وہاں سے سپورٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس ایریہ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے سو اس حوالے سے اب میرے جو نزدیک جو پوزیشن ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ اس سے اوپر ایچ فور کلوز کرتا ہے تو پھر شاید اس ایریہ تک آ کر یہ والی پوزیشن بنے اور یہاں سے ریجیکٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں یہاں سے یہ نیچے اترے یہ اگر نیچے آتا ہے تو یہ ایک سپورٹ کا ایلیا ہے یہاں پر مونیٹر کریے اگر یہ بریک کلوز ہوتا ہے ایچ فور اگر اس کو بریک کلوز کرتا ہے بریک تو یہ دیکھیں اوپر نیچے کئی دفعہ ہوا لیکن کم از کم یہ کہ ایچ فور نہ بھی ایچ من میں فالو کر کے دیکھ لیے جیے گا ایم 15 کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ ہمارے جو لیبلز ہیں وہ پورڈ ڈاؤن دونوں بریک ہو تو وہاں پر ایم 15 کی اس طرح سے جو ہے وہ ریئٹ کرتا ہے تو یہ پوزیشن بننے والی ہوگی پھر اور یہ بھی بریک ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ کہانی بن سکتی ہے ایک تو پوزیشن یہ ہے اور دوسرا مجھے زیادہ اس میں جو چانس نظر آ رہا ہے وہ اسی پوزیشن کے ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ لیبل اب شیڈو بریک ہو چکا ہے اور کیا جو پوزیشن جس طرح ان لیبلز کو اس نے بریک کیا ہے تو اس کے حساب سے زیادہ تر مجھے یہی چانس نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھئے گیا کہ اگر یہ یہاں سے بھی بریک کلو آ جاتا ہے نیچے اور اگر اس کو اسٹے نہیں لے کر پاتا اور اس کے نیچے اگر ایچ فول کلوز کر دیتا ہے تو پھر اس طرح کی پوزیشن بن سکتی ہے لیکن یہ پوزیشن جو میں ابھی ابھی بتا رہا ہوں یہ والی اگر یہ نیچے آگے اس میں یہ بہت زیادہ چانس ہوں گے کہ اس ایریا کو ایسے سپورٹ لے لیں کافی چانس ہوں گے کنفرم نہیں کہہ سکتا میں نیچے ایریا میں بلکل بھی سیلنگ مد کریے گا آپ ذہن میں رکھئے گا 1921 اور اس طرح اس کے آس پاس کے ایریا میں بلکل بھی سیلنگ مد دیکھی گا یہ بات کل بھی میں نکلی تھی آج بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے کل بھی یہ دیکھیں میں نے اگر کہا تھا 67 اور اس کے آس پاس وہ بائن مد دیکھیں گا اپنی بائن میں نکل جائے گا تو آپ دیکھیں 67 میں نکل کا ہائی بتایا تھا تو 71 تک مار گئی ہے تقریبا 70 تک گئی ہے 30 پہ صرف اس سے اوپر گئی ہے اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ نیچے آکے لو لگایا ہے تقریبا near about 1961 کا سو پہ وہاں سے نیچے آیا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے میں یہ بھی آپ بتا دیتا ہوں کہ آج کے دن میں کونسا ایریا جو ہے وہ ہائی ریزیسٹن رہے گا کہ جہاں تک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بائن میں ہیں نیچے سے تو آپ وہاں نکل جائیں اگر نہیں ہیں تو وہاں کمز کم بائے نہ کریں ویڈ کریں ریجیکشن کا اسی طرح سے آپ سپورٹ ایریا کے اندر بھی وہی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ وہاں پر سیلنگ نہیں کرنی اور وہاں پر آپ نے اس کو ایسے سپورٹ دیکھنا ہے اگر آپ سیل میں ہیں تو وہاں نکل جائیں یہ ہائی سپورٹ ایریا ہے فلال ہائی سپورٹ کے مطلب یہ ہے یہ ویکلی سپورٹ ہے اور کافی امپورٹنٹ سپورٹ ہے اگر یہ سپورٹ اگر ویک لیتا ہے تو شاید ایک اور اچھا جمپ جو ہے نیکسٹ ویک میں شاید دیکھنے کو ملے گولڈ کا وہ تو پھر اس لیول پہ آنے کے بعد پوزیشن سے دیکھ کر پتا چلے گا ہو سکتا ہے ان ایریا کو بھی بریک کر دے اور نیچے کی درب نکل جائے یا پھر نیچے سیدھا تو خیر نہیں جائے گا لیکن یہ کہ اگر بریک کرتا ہے یا پر کوئی کلوز چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ پھر نیکسٹ ویک میں یہاں سے بھی ویکنس شو کرے گا اور نیچے کی طرف وہ ہو سکتی ہے تو فیلال جو مجھے نظر آ رہا ہے نائنٹین 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 کا جو ایریا انیس سو نوے کا ایریا میرے خیال سے ہائی ہے تو اس لیے انیس سو نوے سے لے کر انیس سو اکاسی یہ جو نائنٹی پھر ہیں یہ میرا خیال ہے ایک ہائی ریجیکشن ایریا رہے گا آج کا سپورٹ جو ہے مائنر تو میں نے بتا دی ہے نائنٹین فورٹی فائیو ہے زیادہ اہمیت نہیں ہے اس کی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں تک رک جائے ویسے اس کے پاس جتنی بھی نیچے کی سپورٹ تھی ایک یہ مائنر تھی یہ پہلے بریک ہے 39 ایک ایریا بنتا تھا اس کے نیچے ڈے کا کلوز ہے یہاں مجھے تو کوئی سپورٹ نظر نہیں آرہی ان سپورٹ کے علاوہ جو پراپر سپورٹ ہوتی ہیں جس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بائنگ کر سکتا ہے ایک ٹرینڈ نیا سٹارٹ کر سکتا ہے اس پوزیشن میں یہ جس لیول سے یہ جا رہا ہے اوپر کی طرف اور جو یہ لیول بنتے ہیں اور جو اس نے یہاں بریک کیے ہوئے ہیں اس کے بیس پہ یہ یہی ایریاز جو ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی جا سکتا ہے اس سے زیادہ اس کے بس کا نہیں ہے فیلال اور میرا جا تک خیال ہے جتنا میں نے سیکھا ہے اس کے ساتھ سے مجھے تو خیر ایسا ہی لگ رہا ہے باقی مارکیٹ ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا آپ لیول ٹو لیول میں انڈیگیٹ کرتا ہوں آپ کو لیولز پوزیشن ایریاز لیکن رننگ مارکیٹ میں کیا ہو سکتا ہے یہ آپ اپنے لیولز کے اوپر مارکیٹ کو فالو کر کے ہی ڈیسیشن لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ جو مجھے لگ رہا ویسا ہی ہو کبھی کبھی میرے بھی اندازیں ہیں اور اندازیں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہاں یہ ایک لیولز ہمارے کبھی فیل نہیں ہوتے تو اسی کے بیس پہ کہتا ہوں کہ یہ لیول بریک ہوا تو یہاں تک جائے گا یہ لیول بریک ہوا تو وہاں تک جائے گا اور آپ کے سامنے ہماری انیلیز کی ہسٹری کے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک لیول بریک اور مارکیٹ تو اسی لیول تک نہ جائے سو آج کے جو لیولز ہیں اور جو پوزیشنز ہیں جو میری سمجھ کے مطابق ہیں وہ میں نے بتا دیئیں باقی ہونا کیا ہے یہ تو اوپر والا بہتر جانتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی